اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ طبیع انفارمیٹر چینل دار الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے قدینے کے پانچ جادوی فوائد قدینے کے پتوں میں انٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ ہماری جلد پر مہا سے پیدا کرنے والے جراسیم کے خلاف کام کرتی ہے جبکہ اس میں چہرے کے داگ دھبے بھی صاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے قدینہ ایک صحت افضا پودا ہے جو صرف بیرونی خوبصورتی میں ہی اضافہ نہیں کرتا بلکہ جسم کے اندرونی نظام کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے جبکہ اس کی منفرد خشبو سب کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے ویسے تو قدینے کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن ہم آج آپ کو اس پودے کے ایسے پانچ فوائد بتا رہے ہیں جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید انفارمیشن ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک قدینے کے فوائد کی جانب سب سے پہلے پر قدینہ جسم کو متحرک کیسے رکھتا ہے قدینہ ایک ایسا پودہ ہے جو جسم اور دماغ کو متحرک رکھتا ہے اس کے استعمال سے دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے اور جسم توانائی محسوس کرتا ہے جس کے باعث انسان ترو تازہ رہتا ہے اس کے علاوہ آپ قدینے کے ذریعے سے بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں پودینے کے پتوں میں انٹی آکسیڈنٹ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ بالوں کی نشو نما کے لیے بہترین ہیں پودینے کے پتے بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے بہت مفید ہیں اس کے لیے پودینے کے چند پتے پانی میں اچھی طرح اوبال لیں پھر اس پانی کو تھنڈا کر لیں اب اس پانی کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور چند منٹ سر کی جلد کا مساج کریں دس سے پندرہ منٹ بعد سر دھولیں ایسا کرنے سے بال گرنا ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہے جھریوں میں کمی پودینے میں ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو کہ چہرے کی جھریوں کو کم کرنے کے لیے مددگار ہے پانی میں پودینے کے پتے ڈال کر اوبالنے کے بعد اسے چھان کر ایک سپری بوتل میں رکھ لیجئے اس سپری کو دن میں دو سے تین مرتبہ چہرے پر لگائیں اس سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور جھریوں میں خاتر خاک کمی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے نظام حضم کے لیے اگر آپ مرچ مسالے سے بھرپور یا روغنی غزہ کھانے کے بعد اس کے ساتھ پودینے کے چند پتے کھالیں تو کھانا بہ آسانی حضم ہو جاتا ہے اور سینے پر جلن یا بھاریپن کی شکایت نہیں ہوتی اس کے علاوہ خوشبو اور ذائقے میں اضافے کے لیے پودینے کی ایک اور خوبی اس کی منفرد اور تیز خوشبو ہے اسی لیے اسے کھانوں کی سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ خوشبو نہ صرف بھوک میں اضافہ کرتی ہے بلکہ کھانے کو مزید ذائقہ دار بھی بنا دیتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹی بی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ